مدیہ نکمی آغا علی کی چھپی ہوئی تصویر دکھائی تو مدیہ نکمی نے انہیں ان سے متعلق کچھ ہنٹس دی ہے جس دوران انہوں نے ان کے تعلق ختم ہونے کی بات کی مدیہ نکمی نے بتایا کہ آغا علی اور انالتاف کی چند سال قبل شادی ہوئی تھی لیکن بدقسمتی سے اب وہ تعلقات میں نہیں رہے تاہم انہوں نے واضح طور پر ان کے علیتگی اور طلاق کی تزدیق نہیں کی تھی بات ازا میڈیا کی خبریں شائع ہونے کے بعد مدیہ نکمی نے وضاحت کی ہے کہ مارننگ شو کے دوران ان کی زبان پھسل گئی تھی انہوں نے اسٹرگرام سٹوری میں لکھا کہ لوگ اور شائعین جانتے ہیں کہ وہ وائرل ہونے یا توجہ حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کرتی ٹی وی میں زبان نے لکھا کہ ان کی بات سے چندہ فراد کو تکلیف پہنچی وہ ان سے معذرت کو آہیں ساتھ انہوں نے آغا علی اور انالتاف کو بھی منشن کیا انہوں نے واضح کیا کہ مارننگ شو کے سیگمنٹ کے دوران انہوں نے ہنٹس کے طور پر آغا علی اور انالتاف کی بات کی تھی اور ان کے تعلقات ختم ہونے کی بات پر ان کی زبان پھسل گئی مدیہ نکمی نے لکھا کہ وہ کون ہوتی ہیں دوسروں کے تعلقات کو ختم ہونے کی تصدیق کرنے والی اس کے لیے ان کی بات کو غلط سمجھا جائے ان سے غلطی ہو گئی خیال رہے انالتاف اور آغا علی نے مئی دوزار بیس میں شادی کی تھی اور شادی کے دو سال بعد یعنی دوزار بائیس میں ان کے درمیان علیت کی اور طلاق کی افواہیں بھی پھیلے تھی تاہم اس وقت آغا علی نے اہلیہ سختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا تھا آغا علی کی جانب سے اہلیہ سختلافات کی خبروں کو مسترد کیے جانے کے بعد بھی ان کے درمیان علیت کی افواہیں رہیں اور آج تک دونوں کے حوالے سے طلاق کی چیمنگوئیاں ہوتی رہتی ہیں تاہم دونوں نے کبھی اس پر کھل کر بات نہیں کی